لیکن وہ دکھانے سے پہلے کتاب میں دکھا دوں کتاب کا نام ہے تذکر الاخوان اس کے لکھنے والے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب وہی مولانا اسماعیل دہلوی جن کے بارے میں رشید احمد گنگوی صاحب کا فتوہ ہے کہ جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہیں آئیے رشید احمد گنگوی صاحب نے پوری دنیا کو مشرک اور کافر بنایا ان کی نزدیک دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے صفہ نمبر نبے پہ وہ انہوں نے شرک اور کفر کا بیان لکھا اس میں لکھا یہ یہ باتیں شرک ہیں اور اس میں کیا لکھا رہے ہیں کہ شرک میں شادی میں سہرہ اور موتی باندھنا یہ نے سہرہ پہنے لیا تو یہ بھی شرک ہے مشرک ہو گیا شادی میں آپ کیا سہرہ پہنتے ہیں اچھا سہرہ کیا ہوتا ہے کیا سہرہ ہوتا کیا ہے پھول ہوتا ہے نا پھولوں کے ہار پھولوں کی لڑیا اس کو کہتے ہیں سہرہ وہ اپنے پہنے لیا مشرک ہو گیا ہے آئیے مولانا اشرب علی تھانوی صاحب حکیم الامت نے بہشتی زیور صفہ 34 حصہ اول شرک اور کفر کا بیان اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ یہ یہ باتیں کفر ہیں اسی میں لکھتے ہیں سہرہ باندھنا سہرہ باندھنا بھی انہوں نے کس کھانے میں ڈالا ہے شرک کے کھانے میں اب ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے سوال یہ ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے شرک کی تعریف وہ کام جو اللہ کے لائک ہے اللہ کی عبادت کے لائک ہے غیر اللہ کے لئے کرنا وہ شرک ہے مابو سمجھ کے کسی کو اوجنا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے اب یہ بتائیے سہرہ پہننا عبادت ہے نیکی کا کام ہے مگر دیکھیں کتنی عجیب اقل ہے حکیم الامت صاحب کی مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی سہرہ پہننے کو شرک کے کھانے میں ڈال دیا بلکہ اسی تذکر الاخوان میں ایک جگہ لکھا سیوئی کھانا بھی شرک ہے ایٹ کے دن آپ نے سیوئی کھا لی مشرک ہو گئے آپ یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سہرہ پہنے ہوئے ہیں اور سیوئی بھی کھاتا ہے آپ نے کھایا اللہ کی ذات میں شرک ہو گئے سہرہ پہننا اللہ کی شان ہے ان کے نزدیک مازاللہ آپ نے پہن لیا گوئے اللہ کی شان آپ نے اختیار کر لی تو آپ مشرک ہو گئے بڑا عجیب معاملہ ہے حالانکہ دیکھئے آلہ حضرت کا مذہب اعتدال الزام آلہ حضرت پر لگا رہے ہیں کہ بیدتی ہے مگر آلہ حضرت کا مسلک جتنا اعتدال والا مسلک روح زمین پر اس وقت کوئی مسلک نہیں ہے آلہ حضرت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے حادی الناز فی رسوم العراس اس کتاب میں یہ شادی کے رسوم پر کتاب ہے ایک سوال پوچھا گیا آلہ حضرت سے کہ سہرہ پہننا کیسا ہے تھانوی صاحب سے پوچھے تھا تھانوی صاحب نے جواب دیا شرک رشید اشرب علی اسماعیل دہلوی صاحب نے جواب دیا شرک مگر آلہ حضرت کا اعتدال کا فتوہ کیونکہ آلہ حضرت مفتی تھے یہ مفتخور تھے مفتخور اور ہوتا ہے مفتی اور ہوتا ہے وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے آلہ حضرت کیا فرماتے جواب میں پوچھا گیا سہرہ پہننا کیسا ہے ارشاد فرمایا دنیاوی رسم ہے کی تو کیا نہ کی تو کیا ایک دنیاوی رسم ہے تہذیب ہے تمدن ہے کلچر کا حصہ ہے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب ایک الگ چیز ہے کلچر ایک الگ چیز ہے جہاں کہ کلچر میں ہر کلچر میں نہیں پایا جاتا عرب میں نہیں ہے دستور ہندوستان میں دستور ہے پاکستان میں کہ دنیاوی رسم ہے کی تو کیا نہ کی تو کیا فرمایا جو اس کے پہننے کو برا جانے پہننے والے کو لانتان کرے بیدتی کہے وہ نیرہ جاہل گمرا بدین ہے اور فرمایا جو اس کو پہننا ضروری جانے سمجھے کہ جب تک پہنے گا نہیں تو نکہ ہی نہیں ہوں گا پہننا ہی پڑھیں گا تعالیٰ فرماتے وہ بھی جاہیل ہے ایک رسم ہے آپ کچھ اچھا لگتا ہے پہن لیجیے نہیں لگتا مت پہنی یہ ہے اعتدال کا فتوہ لیکن ان کے ہاں سہرہ پہننا شر اب اس کو یاد رکھیں سہرہ پہننا شر اب سہرہ ہے کیا پہلے آئیے لغت میں اس کی تعریف دیکھ لیں سہری کی یہ فیروز اللغات اردو کی موتبہ ڈشنری فیروز اللغات کے اندر سہری کے بارے میں جو لکھا گیا سہرہ پھولوں یا موتیوں کی لڑیاں جو ایک دورے میں بان کر دولہ دولن کے سر پر سے چہرے پر لٹکائی جاتی ہے لغت میں سہرہ کسے کہا گیا پھولوں کی لڑیاں جو دولہ اور دولن کے چہرے کے سامنے لٹکائی جاتی ہے فیروز اللغات کے بعد آئیے دوسری لغت دیکھتے ہیں یہ ہے جانگیر اردو لغت یہ بھی اردو کی موتبہ لغت میں اس میں بھی سہرے کے معنی کیا دیئے مکھٹ تاج پھولوں یا موتیوں کی لڑیوں کا نقاب جو دولے کے سر پر باندھا جاتا ہے یعنی پھولوں کی لڑیاں جو سر پر باندھی جائے پہنی جائے استعمال کی جائے وہ ہے سہرہ حرم کے امام دیوبند پہنچے آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً ایک دیڑ سال ہو گیا آپ تاجب کریں گے وہی دیوبندی حضرات وہی تبلیغی جماعت سننی سہرہ پہنے تو مشرک کہنے سے باز نہیں آتے کتابوں میں ان کے مولیوں نے صاحب لکھ دیا ہے کہ سہرہ پہننا شرک ہے مگر جب حرم کا امام پہنچا چونکہ اس کی ریالوں کی ان کی ضرورت ہے ان کی ریال کے ٹکڑوں پر ان کی جماعت چل رہی تھی اب تک حالانکہ اب وہاں سے بائیکارٹ ہو گیا ہے اس کو رازی کرنے کے لئے انہوں نے اس کا بڑا شاندار استقبال کیا اخبارات میں ریپورٹ آئی میں اخبار کی بھی جھلکیاں دکھاؤں گا ویڈیو کے لئے پہ بھی دکھاؤں گا آپ تاجب کریں گے جن کے نزدیک شادی کے دن انسان کی زندگی میں شادی سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا اگر وہ خوشی کے دن سہرہ پہن لے تو مشرک ہو جائے مگر حرم کے امام کے لئے انہوں نے ہیلی کافٹر سے پھولوں کی بارش کی اور اس کو اتنے گلاب کے ہار پہنائے کہ اس کا صورت اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تب ان کو نہ اشربالی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور یاد آئی نہ مولوی اسمائل دہلوی صاحب کی تذکر الاخوان ان کو یاد آئی آئیے ذرا وہ جھلکیاں دیکھیں دیوبند کا دور یہ اخبار تھوڑا سا پروجیکٹر دھنلا ہے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو کلیر نظر آئیں گی یہ نوائے وقت اخبار پاکستان کا اس میں خبر چھپی آپ وہ جو انڈرلائن کیا ہے میرے ہاتھ کا دیکھ رہے ہوں گا آپ کو پنڈے میں شاید مشکل جائیں گی کیونکہ بہت باریک ہے انشاءاللہ ویڈیو میں کلیر آئیں گے اس میں کیا لکھایا آپ تاجب کریں گے جس کار نے حرم کا یہ امام بیٹھا ہوا تھا اس کار کو سارے دیوبندی مولاؤں نے بوسے دیا چومما چاٹی کی اس کی اس وقت بھی دت نظر نہیں آئی یہ اخبار میں لکھا ہے ریپورٹر نے لکھا ہے نوائے وقت کی ریپورٹ ہے یہ اس وقت کی کہ ان کی کاروں کو چوما گیا تاجب ہے آپ کسی ولی کی مدار کو چوم لے تو شرک کے فتوے اس کی کار میں نہ جانے کہاں سے برکت آ گئی تھی جو اتنا چوما چاٹی کر رہے تھے اس وقت شرک بیدت کے فتوے یاد نہیں آئے پھولوں کی باری چوئی یاد نہیں آئی بہرحال آئیے آگے بڑھیں دیکھیں وہ فوٹو گراب بھی ہے ویڈیو پر جو کار چوما جا رہا ہے حرم کے امام اور یہ بیکراؤنڈ میں یہ دیوبند کی ویب سائٹ پر ہے یہ کسی سننیوں نے نہیں ڈالا دیوبند کی ویب سائٹ پر ڈالا گیا اور دیوبندیوں نے وہ بیان ڈالا جو دیوبند کی تعریف میں حرم کے امام نے دیوبند میں تقریر کی ہے بیکراؤنڈ میں تقریر چل رہی ہے لقد سررت كثيرا حینما علمت ان من ضمن برنامج الزیارة زیارة اخوان لنا کنا نسمع عنهم الشیئ الكثير لا يأتي حديث عن الهند واہل الهند من المسلمین ونشاط اخواننا من اهل العلم في الهند الا ویأتي ذکر هذه الجامعہ العریقہ الجامعہ الاسلامیہ دار العلوم دیوبند اچھا ایک عقیدے کا دکلہ پند دیکھیں ایک طرح حرم کے امام ان کیا آتے ہیں یہ حرم کے امام کی خاطر توازے کرتے ہیں آخر ہے تو انہوں تھالی کے ایک ہی چٹے بٹھتے ہیں اور دوسری طرح محراج ربانی توسیب و رحمان یہ سب تبلیگی جماعت والوگو بیدتی اور یہ سب ڈکلیئر کر رہے ہیں مطلب میں نے جیسے کہ ابتداء میں کہا کہ ان کے ہاں کسی بھی ایک حکوم پر اتحاد نظر نہیں آتا ایک مولوین کا کچھ کہتا ہے دوسرا مولوین کا کچھ کہتا ہے اچھا اب یہ دیکھئے پھولوں کا یہاں تک معاملہ ہے سہرہ پہننا شرک قبر پر ڈالنا تو بہت بڑا شرک ہے ان کے ہاں بھائی پھول قبر پر اگر آپ نے پھول ڈال دی تو آپ سے بڑا تور ہوئے زمین پہ ان کے نزدیک کوئی مشرق ہی نہیں ہے پھر مگر جب سیاست کا معاملہ آتا ہے دال روٹی کا مسئلہ آٹک جاتا ہے تو ان کے بڑے بڑے علامہ پھر ایسی اسی قبروں پہ پھول ڈالتے کہ آپ چوک جائیں گے میں ایک فوٹو گرہ آپ دکھا رہا ہوں صریح یہ کون ہے دکھ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا دھنلا دکھ رہا ہے کچھ پروجیکٹر پہ کلیر شاید دکھ رہا ہوں یہ تھوڑا دھنلا ہے وہاں لکھوا بھی ہے دیوون کے مولوی ہے جن کا نام ہے مولوی سمیو الحق بے نظیر بٹو کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں کس کی قبر پہ بے نظیر بٹو کی اور بے نظیر بٹو عقائد کے اتوار سے شیعہ تھی میں اس تعلق سے تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ لیں وقت آنے پہ ایک شیعہ عورت کی قبر پر بھی جا کے پھول بھی ڈالا گلاب سے بھری بھی ہے وہ قبر عورتیں قرآن خانی پڑھ رہی ہیں عورتیں بھی موجود ہیں قرآن خانی بھی جائز ہو گئی اس صبح قبر پہ پھول ڈالنا بھی جائز ہو گیا مولوی صاحب کا فاتحہ اور دعا پڑھنا ہاتھ اٹھا کے قبر پر وہ بھی جائز ہو گیا مولوی سمیو الحق صاحب جو دیوبن کے اس وقت کے عالم ہیں میں پورے علماء دیوبن سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک اہل سنت الجماعت کے لوگ غریب انعواز اور داتا گنبکش لاہوری اور غوث آزم کی مزار پر پھول چادر چڑھانے سے مشرق ہے تو ان کے بارے میں کب فتوہ لگا رہے ہیں ان پر بھی فتوہ لگا کے بتائیے آپ اور یہاں تک کہ